تو فریڈنس ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے میں آپ لوگ لیکے دیکھ رہا چکا ہوں یہاں پر انڈین گیمنگ اپلیکیشن جس کا نام ہے روٹر ایپ جہاں پر میں بھی بہت جل لائیو شٹیمنگ سٹارٹ کرنے اور کئی بڑے بڑے یوٹیوبہ جو یہاں پر لائیو شٹیمنگ کرتے ہیں دوستو اور یہاں پر آپ کو لائیو شٹیمنگ دیکھنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے دوستو کہ یہاں پر آپ کو کوئنٹس ملتے ہیں جس کا استعمال کر کے آپ فری فائر اور پب جی جو کہ آپ تو بینڈ ہو چکا تو ہم سے فری فائر کی بات کریں گے فری فائر میں دوستو آپ لوگ ڈیمنٹس ریڈیم کر سکتے ہو اور اس کے علاوہ دوستو یہاں پر جو ویڈیوز ہوتی یہ لائیو شٹیمنگ ہوتی ہے اس کے پر گیاوے بھی چلتے ہیں جس سے آپ لوگ ڈیمنٹس جیس سکتے ہو ڈی جی آلوگ آپ کو مل سکتے ہیں اور آپ پیٹیم کیچ بھی یہاں پر جیس سکتے ہو تو اس پر گیاوے بھی کافی سارے چلتے ہیں اس کے علاوہ دوستو آپ اور ایک طریقے سے یہاں پر کوئنٹس ان کر سکتے ہو آپ نے دوستو کے ساتھ اس اپلیکشن کو اگر شیئر کرتے ہو اپنے لنک سے تو آپ کو وہاں سے بھی کوئنٹس مل جائے گا جس کا آپ استعمال کر سکتے ہو ڈیمنٹس ریڈیم کرنے میں فری فائر کے اندر تو دوستو اپلیکشن کا لنک ڈسکرپشن میں دیرہ خود جاں کر اس کو انسٹرال کیجئے اور ساتھ ساتھ دوستو آپ یہاں پر سٹیمنگ دیکھئے یا پھر خود سٹیمنگ کیجئے اور یہاں پر ڈیمنٹس ان کیجئے تو چلے دوستو آپ ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں انٹیم چھے گیندو کا کھیل اس مقابلے میں بانک کی سندر رہے گئے سٹرائک پر گین بازی کرے گئے بوم رہا اور یہ مقابلہ دیکھنا دلجاز ہوتا ہے یہاں پر بڑا شورٹ کیل میں کی کوشش کی اور گواہ دیا اپنا ویکنڈ پانچ گیندے ان نکزن کی ضرورت ہے اور یہی تو شروع چاہیے تھا ٹیم ممبئی کو اس مقابلے کے ڈیت آورس کی پہلی گیند کے اوپر کی جو ہے نا کیا آپ ایک بسکوٹک بلے باز کا ویکنڈ نکال دے پانچ گیندے اور اب انہیس دنوں کی ضرورت ہے پہلی گیند پہ ویکنڈ لے گئے یہاں پہ بہت ہی بڑیا گیند ایج لگا ہے کیا منہ کے امپائر نے ریویو کے ساتھ جا سکتے ہیں یہاں پہ چلے چیلنج کرے گے یہاں پر اسے ڈیسیجن پورزی کر رہے ہیں یہاں پہ بمرا کیا ایج لگا تھا نہیں لگا ہے ایج سائیڈ میں کیا ہوئی چینج یہاں پہ چار گیندے انیس سنتی زور ڈیل سٹین بہت ہی آر ٹائمی بمرا کو اجڑ دیا ہے چھے رن اور مقابلے میں بینگلور ابھی بھی وہاں کی ہے بہت ہی بڑیا کر رہی ہیں یہاں پر بینگلور تین گیندے تیرہ رن مقابلے میں ابھی بھی وہاں کی ایک اور سکس کی ضرورت ہے اور پریشر سیدھا ممبئی کے اوپر جا پہنچے گئے یہ بہت ہی بڑیا ٹائمی کے ساتھ چھے رن لے گئے تھے چلے اسے بچ بڑیا گین ڈالی ہیں یہاں پر پتہ نے گین پرفیکٹ ہے یہاں پر اچھا شوٹ ٹائمی تھوڑا خراب ہوا ہے لیکن کیا پتہ پڑھتا ہے لے گئے وہاں پہ سندل دو گیندے اور بارہ رن کی ضرورت ہے یعنی کے مقابلے پہ ابھی بینگلور بنی بھی ہیں دو گیندے دو سکس کی ضرورت ہے یہاں پر بینگلور کو اس مقابلے کو جیت نکلے تو دیکھنا دلچسٹ ہوگا عمی شیادو رہے کے سامنے دو گیندے بارہ رن کی ضرورت ہے حالانکہ گین پرفیکٹ ڈالی یہاں پر عمی جزبی دمرا سے عمی شیادو سامنے اچھا شوٹ کیاچ کی مانگ لے گئے وہاں پر عمی شیادو کا اگرکیٹ اور گنڑا نے کیا بڑی اگر بازی کی اس ڈیٹ آورس کی جو لانچ ٹور کے اندر عمی شیادو گلڈن ڈک پر آٹو ویٹ ہوتے ہوئے یہاں پر اور اب چاہیے ایک گیند پر بارہ رن جو کہ لگ بگ لگ بگ انپوسیبل ہے اگر ہم نو بول نہ ڈال دیں اور وہ لوگ نو بول پر سکس نہ مار دیں تو ایک گیند بارہ رنگ کی ضرور ڈیل شن کرے کے سامنا کھلا ہے سلکے ہاتھوں سے سنگل لے گئے اور لیجئے یہاں پر ممبئی اس مقابلے کو جیت چکا ہے دس انہوں سے بہت بڑیا جو ہے مقابلہ دیکھ نے کو ملا ایک ٹھرلنگ میچ ہوا بینگلور واسس ممبئی کے بیچ میں جہاں پر ممبئی نے اس مقابلے کو دس رن سے جیتا ہے لیکن فائٹ کافی اچھی کی بینگلور نے یہاں پر بلے بازی پھٹے لچا کیلئے وہاں پر بلے بازی کی لیکن ایک کوئی بلے بازی پھٹے لی پہ آئی ہے جو پرابلم کی بات رہی بینگلور کے لیے گیند بازی کافی اچھی کیا ہاں پر ممبئی نے اور سارے گیند بازی کی تاریخ کے جو ہے قابل تھے بہت اچھا پریشر کریٹ کیا بینگلور پہ تو یہ رہاں میچ کا حال بیس اور میں ممبئی نے بنائیتے ایک سو ایک نور رن چھے ویکٹ کے نفسان پر بینگلور اس کا رسپونڈ کرتے مقابلے کو جی چکا ہے تو کیسا لگا تو کوئی گیمپلے کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتانا پسند ہے تو لائک کر دینا چینل پہ پہلی بار ہو جو آ رہے ہوگا تو چال کو سبسکرائب مارکے بیل ایکن کو پریس کر دینا کیونکہ ایسی ویڈیو میں آپ لوگ لے لے کر آتے رہے تو تو ہم ملے گے نیکس ویڈیو میں اب تک کے لئے گھڑبائی